سی ای ای نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای ای نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر مہاراشتہ ممبئی ڈرومبے گاؤں سے ایک ایسا یہ ہوا جنہوں نے دیش کا نام روشن کیا ہے حالانکہ انہیں راشپتی پورسکار سے سمانید بھی کیا گیا ہے آئیے انہیں سے جانتے ہیں کیس طرح دیش کا نام روشن کر رہے ہیں ان کے ماتا پیدا بھی یہاں پر ان سے بھی جانے کوشش کریں گے پرباد جی سب سے پہلے میں تو آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کو راشپتی پورسکار ملا کیوں کیا کہیں گے مجھے راشپتی پورسکار سے سمانید کیا یہ سال 2018 کا کیونکہ میں نے اوپن ورٹر سی سویمنگ میں اوپن ورٹر سی سویمنگ میں میں نے ویسا ورگ کیا تھا کام گیری میری ویسی تھی اس کے لئے مجھے اوپن ورٹر سویمنگ کا ٹینزنگ نورگے نیشنل ایوارڈ ملا گیا ایڈوانچر ایوارڈ گیا کیا کہیں گے کولی سماسے ہیں ٹرومبے میں رہتے ہیں آپ آپ لوگ کا جو بیویسائی ہے بچپنا کیسا گیا جو آج کو آپ اتنا سکھر بچڑنے کو ملا ہے ٹرومبے کولی ورٹر سے ہی ہوں میں کبھی ایسا فشنگ میں گیا نہیں ہوں بات میرے جو پوروش سے میرے آنکل میرے آنکلز میرے باپا دادا جی وغلا سب فشنگ کرتے دیں سو مجھے لیک فشنگ کرنے کے چانس ہوئی سے ملا نہیں بات میں بولوں گا میں نے جو کولی لوگوں کا سمبندر سے ناتا ہوتا ہے وہ میں نے الگ طریقے سے نبایا کتنی ایسے کمپڈیسن میں آپ نے بھاگ لیا ہے آپ نے ایوارڈ جیتا ہے آپ بھارت سے بھی باہر جا کر وہاں پہ آپ ویجائی بن کر آئے ہیں وہاں سے چیمپین بن کر آئے ہیں اس پہ کیا کہیں میں نے جو ایوینٹس کی ہے سولو ایوینٹس کی ہے وہ اوشن سیون میں ٹارگٹ کر رہا اس میں صرف چھہی کی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ساؤت آفریقہ میں چھہی ایوینٹس کی ہے اس کے ساتھ اراؤنڈ مانیٹن اور جرمنی سویسر ایسے جگہ پہ میں نے سومنگ کیا ہے میں جانا چاہوں گا آگے کیا تیاری آپ کی ہے بھارت سرکار سے آپ کو کیا سائتہ مل رہا ہے مہارس آسن سے کیا آپ کو سائتہ مل رہا ہے اس پہ کیا کہیں آگے میرا آبی لاشٹ ایوینٹ ہے ساتھ و سموندر سو میرا فیبروری میں ہے نیوزیلینڈ میں سو اس کے لئے میں جانے والا ہوں مہارس آسن اور سرکار سے آبی فیلال تو مجھے آج تک نہیں ملی ہے بہت میں آشا کرتا ہوں کہ آگے ان فیوچر پکا ملے گی آنے والے جو آپ کمپڈیشن میں آپ بھاگ لینے والے ہیں کس طرح کا ہوگا کہاں ہوگا اور کب جوائن کرنے والے ہیں آگے کا کمپڈیشن جو ہے وہ نیوزیلینڈ میں ہونے والا ہے 22.5 کلومیٹر کا ایونٹ ہے وہ ایک 15-16 ڈگری آپ آنے رہے گا بچپن میں جب آپ سیونگ کرتے تھے تو کیا سوچ کے آپ ساموندر میں جاتے تھے سیونگ پول میں جاتے تھے اور کیا آپ کے منھ میں ٹارگیٹ تھا جس کو آج آپ نے پورا کیا ہے پہلا تو میرا جو ملے میں نے سویونگ سیکھنے کے لئے لگایا تھا پہلے ایسے کرنا کچھ کروں گا کچھ فکس نہیں تھا بات جیسے جیسے میں نے سویونگ سیکھا میرا انٹریس بڑھتا گیا اور میں پھر ساموندر میں آنا چالوں کیا جو سا کوئی لوگوں کا کیا بول سکتے ہیں ہم لوگ ناتا ہوتا ہے ساموندر سے سو میں نے وہ بس الگ طریقے سے نبایا پراباد کے ماتا پیتا ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی جانے کوشش کریں گے سب سے پہلے تمہیں آپ کا نام جانا چاہوں گا آپ کا نام کیا ہے میرا نام راجو کولی ہے کیا کہیں گے آج آپ کا جو لڑکا ہے وہ کافی دیش کیلئے کام کر رہے ہیں دیش کا نام روشن کیا ہے انہوں نے بھارت سے باہر جا کر بھار بھی انہوں نے ایک اچھا دیش کا نام روشن کیا ہے راجبتی برسکار دے سمانتی میں کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کسی بزرگ نے میرے کو اچھا سمجھایا تھا now he is not mine only son he is national property national property آپ کو بھگوان نے چنائے اس کو پریزو کرنے کے لئے سوارنے کے لئے تو یہ national property ہے اور انہوں نے جو بھی کیا ہے ابھی تک وہ دل سے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا اوشن سویمنگ ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں اس سچ اس نوٹ سو ایزی اور جو بھی اپنے ادھر سے open water swimmers ہوئے ان سے پیدنا لیتے ہوئے انہوں نے جو ابھی اچھو کیا ہے ان سے آگی ہم لوگ تو پیچر میں نے ہم سے سمندر کے پانی سے ہمارا الگ ناتا ہے اس نے یہ الگ دن سے ناتا نبھایا ہے جیا ہے انجائے کیا ہے کیا کہیں گے آگے انہوں نے اور بھی ایسے تیل میں بھاگ لینے جا رہے ہیں واپس کچھ دنوں کے بعد واپس ایک الگ اس میں جانے والے ہیں اور ان کو واپس ان کے کامیابی ملے گی اس کے پر کیا کہنا آپ کو ابھی وہ اوشن سیون کا لاشت لیگ کوکسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آئے سویمنگ کے لئے کوشش کریں گے ہیز ہرڈ ورکر سویمر تو ہمیں امید ہے کہ اس سے بہتر کر کے وہ اپنے دیش کا نام اور بھی اوشن کریں گے ہاں دیش کا نام روشن کریں گے دیش کا نام اوشن کریں گے کہیں نہ کہیں پرابات نے جس طرف پورے بھارت سے باہر جا کر اس بھارت دیش کا نام روشن کیا ہے وہاں سے ٹروفی اور ایوار جیت کر لیا ہے ان کی ماتا جی ہمارے ساتھ انہیں جانے کو جد کریں گے کیا کہیں گے آج آپ کے پوتر کو سمانیت کیا گیا راستپتی برسکار ملا انہیں کیا کہیں گیا آج بہت اچھا لگ رہا ہے جب پرابات کو برسکار ملا اسی ٹرومبے کے پانی سے شروعات کی تھی اس نے پریکٹس کرنا اور کہیں نہ کہیں تبھی ہم نے سپنا دیکھا تھا کہ اور بھی یہ سمندر تہرے اور اسی کی طرف ہم لوگوں نے دھیان دیا اور اس کی چاہت ہی اس کو ہم لوگوں نے اپنی مہنت اور اس کی لگن سے اس کو یہاں تک لے گیا رہے ہیں آپ کیا فیل کر رہی ہیں آج ان کو سمانیت کیا گیا راستپتی برسکار ملا پھر آگے واپس وہ بھاگ لینے والے دیش کے لیے اس پہ کیا کہنا آپ ابھی اسے ایک لانسٹ اوشن باقی ہے سیونتھ اوشن میں سے وہ اس اوشن کی وہ اچھی طرح تیاری کر رہا ہے اور اس گاؤں کی بات کرے تو یہ گاؤں نے ہمیں شروعت میں بھی ہمیں سپورٹ کیا کیونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور آگے بھی ایسی اشیرواد سے ہم لوگ آگے اور نام کماتے رہیں آپ آپ لوگ کیا سندیج یانا چاہیں کیا کہیں گیا دیکھئے آپ یہ ہمارے سب سے آبیمان کا شنی تھا یہ فوکشن میں انڈیان فلاغ امریکن فلاغ کے اوپر ہے اس دن انگلیش پہلے فینش کے آتا اور انکا ٹریڈیش ایسا ہے جو بھی فینش کرتا انکا کنٹری کا ہاں پربھات ایک پولیس سماس سے آتے ہے ممبئی کے ٹرومبے علاقے میں رہنے والے کیسا ہوا ہے جو بھارت کا نام انہیں روشن کیا ہے پورے ورلڈ میں وہ ایک نمبر کے ویجیتا ایسے ثابت ہوئے ہے کئی نہ کہیں پربھات کی جو محنت ہے وہ بھارت دیش کے لئے رنگ لائے گی کیمرامن پربین کے ساتھ راج پانڈی سی ایوز ممبئی 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 ممبئی